بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حدیث کے مطابق نظرِ بہت سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو نظرِ بہت سے بچاؤ کا ایک کامل وظیفہ بھی بتایا جائے گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نظرِ بہت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے تمہیں کوئی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی پہلے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیں اور ساتھ میرے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف نظرِ بہت جو ہے اس کا لگنا حق ہے کیونکہ یہ احادیث میں بھی اصابت ہوتا ہے کہ نظرِ بہت جو ہے یہ جو ہے انسان کو لگ جاتی ہے اور اس کے بہت سے پھر برے تاثرات اور برے اثرات انسان پر آتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے یا کسی اور انسان کو نظر لگ گئی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا کیسے چلے ایک انسان کو کس طرح سے پتا چلے گا تو ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ ہم نے سنا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے اور جو نظرِ بد ہے وہ انسان کو موت کے مو تک لے جاتی ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ نظر لگ گئی ہے اس کی پہچان کیا ہے یا آپ ہمیں اس کی نشانیاں بتائیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ نظر لگ چکی ہے اور ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں مطلب کہ ہم کیسے نظرِ بد سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نظرِ بد لگنے کی کچھ نشانیاں ہیں کچھ علامات ہیں جب اچانک سے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہونے لگے چہرہ پیلا پڑھنے لگے اور محسوس ہو کہ انسان کا چہرہ اترا اترا ہے اور اس کے علاوہ جب آنکھوں کے نیچے ہلکے بننے لگیں تو یہ نظرِ بد کی نشانی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے یا یہ اس طرح کی پریشانی ویسے ہی ہے تو اب کیسے پتا چلے کہ یہ نظرِ بد کی وجہ سے ہے یا یہ ویسے ہی ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو کچھ جو بعض علماء جنہوں نے نظرِ بد کے مطلق کتابیں لکھی اور ان پر بہت زیادہ سرچ کی تو ان کی مطابق جو ہے اس کی مزید علامات جو علماء نے بتائی وہ یہ ہیں انسان کو جسم میں کمزوری محسوس ہونا یا بدن میں حرارت محسوس ہونا جیسے آپ کو لگے کہ اندرونی آپ کو اندر سے گرمی لگ رہی ہے اور اس طرح سے آپ کو حرارت محسوس ہو پیٹ میں گیس ہونا کسرت سے مطلب تھوڑی بہت نہیں کسرت سے گیس ہونا پیٹ میں جمائیاں بہت زیادہ آنا دماغ پر بوجھ محسوس ہونا ہر وقت آپ کو سستی رہنا کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے آپ کو چکر آنا کندوں پر آپ کو وزن محسوس ہونا یہ سب نظرِ بھت کی نشانیوں میں ہیں یہ سب علامات ہیں نظرِ بھت کی اس کے علاوہ عورتوں کے بال گرنا آپ جتنا مرضی بالوں کی کیئر کر لو بالوں کو بچالو لیکن عورتوں میں جو بالوں کا گرنا ہے یہ بھی نظر لگنے میں ہی آتا ہے یا اگر آپ کا کاروبار بہت اچھا چاہ رہا تھا آپ کا کام آپ کی دکان آپ کا نوکری ہے وہ بہت اچھی چاہ رہی تھی اور اچانک سے آپ کو مشکلات پریشانی آنے لگ جانا کاروبار ڈاؤن ہو جانا آپ کی نوکری میں مسئلہ مسائل پیدا ہو جانا یہ سب جو ہے نظرِ بھت کی علامات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کے مطابق نظرِ بھت جو ہے یہ انسان کو قتل کر دیتی ہے اتنی جو ہے اس کی بری اثرات ہیں انسان کی زندگی پہ کہ انسان کو قتل کر دیتی ہے انسان کو موت کے مو تک لے جاتی ہے نظرِ بھت جو ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ جو ہیں جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ یا سبحاناللہ اس طرح سے اس کی تعریف نہیں کرتے حالانکہ ہمارے دل چہے صاف اور ہم اس کو بری نظر سے نہ بھی دیکھ رہے ہوں لیکن جب آپ اس کی تعریف کریں تو اس کو دعا دیں اس کو ترقی کی دعا دیں ماشاءاللہ یا سبحاناللہ اس طرح لازمی کہیں تاکہ اس کو آپ کی نظر نہ لگے تو اب نظرِ بھت کا جو علاج ہے وہ کیا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دے سکتے ہیں کہ کچھ آیات آپ کے سامنے دی گئی ہیں آپ نے پاک پانی صاف پانی لے کر ان پر یہ آیات سات مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کرنا ہے جو بھی مریض ہو جا آپ کو خود کو نظر لگی ہو تو آپ نے اس پانی میں سے دو نو اس پانی میں سے نو گھونٹ پینے ہیں اور ہر گھونٹ پر بسم اللہ ارواحمن ارواحیم پڑھنا ہے اور باقی کا جو پانی ہوگا وہ بالٹی یا کسی بڑے برتن میں ڈال کر اور اس میں مزید پانی ملا کر پورے جسم پر بہا لینا ہے انشاءاللہ سخت سے سخت نظر بھی جو ہوگی وہ جل سے جل دور ہو جائے گی یارکھیا کہ جو نظر بد ہے یہ انسان کے علاوہ جانوروں پر بھی اثر کرتی ہے تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی جانور بھی نظر بد کا شکار ہے تو اس کو بھی آپس یہ علاج اس پر بھی کر سکتے ہیں تو جس کسی کو بھی نظر لگی ہو ان پر یہ آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے مطلب آپ ویسے بھی دم کر سکتے ہیں پڑھ کے پھوک مار سکتے ہیں چاہے انسان ہو یا جانور ہو اور وہ افراد جن کو اکثر و بیشتر نظر لگ جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ آیات روزانہ سات مرتبہ لازمی پڑھیں اس میں ٹائم کی کوئی پبندی نہیں ہے آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد ان آیات کو سات مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نظر بد سے جو ہے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے تو یا رکھے کہ اچھی بات کا پھلانا صدقہ جاری ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل ان تک بھی پہنچ سکے اگر آپ کو اس عمل سے کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہوگی اور ہمارے چینل پر جتنے وضائف شیئر کیے جاتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے آپ کو ہماری اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو مزید اسلامی کی انفرمیشن اور وضائف ملتے رہیں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں امیدہ کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھے چھے اسلامی کی انفرمیشن کی ویڈیوز اور وضائف کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں یار رکھے گا اسلام بل چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ